بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوان ٹی وی کے علاقائی بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عدیل ممتاز علاقائی بلیٹن کا بقائد آغاز کریں آپ کو بتائیں کہ کوٹ مٹھن تھانا پولیس کی بڑی کاروائی جالی چلان کارڈ کر راگیروں کو لوٹنے والے پولیس ملازمین کو عوامی شکایت پر پکڑ لیا گیا پکڑے گئے موجبان سے جالی چلان والے ڈیوائس بھی برامت کرنی گئی ایسے چوتھانا کوٹ مٹھن غلام یاسین چنگازی کا کہنا ہے کہ عوامی شکایت پر دورانے گشت پولیس ٹیم کے ہمرا ریٹ کیا گیا تو بے نظیر برج پر ناکہ لگا کر راگیروں کو لوٹنے والے چار ٹریفک پولیس ملازمین کو پکڑ لیا گیا نگران وزیراعل حسن جسس ریٹارڈ مقبول باکر گمبر انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسس گمبس پہنچ گئے نگران وزیراعل حسن نے گمبس پہنے پار ہسپدار کے سربراہ ڈاکٹر رحیم باکش بٹی نے ان کا استقبال کیا جسس ریٹارڈ مقبول باکر نے ہسپدار کا ڈے کیئر یونٹ دیکھا نگران وزیراعل حسن نے ڈے کیئر یونٹ میں داخل مریضوں سے بانچت کی نگران وزیراعل حسن نے ایکس ری یونٹ کا بھی مہینہ کیا گمبس پہنے پار دو آزار آٹھ سے اب تک تیس بلیاں روپے خرچ ہو جکے ہیں حسدہ کا چھ بلیاں روپے سلانہ خرچہ ہے جن حکومات حسدہ کو چھ بلیاں روپے کی گرانٹ دیتی ہے نگران وزیراعل حسن نے گمبس کے اکیڈیمی سینٹر کا بھی دورہ کیا شہر قائد کے علاقے سلچل سکیم تین تیس گلستانے ہاؤس سنگ سوزائٹی میں شادی والے گھر میں چوری کی واردات میں مزمان ایک کروڑ سے زائد مالیت کی نکتی گہر ملکی کرنسی اور تلاری زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے سلچل پولیس کی بروقت کاروائی ایک کروڑ سے زائد چوری کی واردات کرنے والا گروڑ ٹریس ہو گیا پولیس نے مزمان سے ایک کروڑ سے زائد کی ریکوبری کر لی مزمان سے گہر ملکی کرنسی اور زیور بھی برامت کر دیا گئے گزشتہ سار وائل بینک اور حکومت سندھ نے سندھ میں بارش کے متاثرین کے لیے باریس لاکھ مگانات کی تعمیر کا منصوبہ سمیت دیگر سماجی تنظیموں کے سپورٹ کیا تھا لیکن تاہار مکمل نہیں ہو سگا گزشتہ سار بارش کے بعد حکومت کی طرف سے تباہ حال گروڑ کا سروے کروائیں گیا تھا اور گروڑ کی تعمیر کا کام انجیوز کو سوپا گیا تھا جو کہ سسروی کا شکارہ ہے سلسلے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ برسات کو ایک سال سے زیادہ عرصہ ہونے کو ہے لیکن اس کے باوجود گروڑ کی تعمیر کا کام مکمل نہیں کیا گیا خیرپور میریس کی تحصیل چون کناروں کے ریائشی خواتین اور دیگر نے اپنے ہلاکے کے بانس سر وڈیرہ خادم حسین عرائی اور اس کے بیٹے ارشاد علی عرائی کے ظلم کے خلاف سٹی پریس کلاب کو ڈیڈی جی میں احتجاجی مظاہر کیا مزید تفصیلات فیدہ حسین سے جی بلکل خیرپور میریس کی تحصیل چون کناروں کے ریائشی خواتین مسمات نظیرہ اور دیگر نے اپنے ہلاکے کے باہثار وڈیرہ خادم حسین عرائی اور اس کے بیٹے ارشاد علی عرائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے الزامات لگا میں نے قانونی طریقے سے منظمان کے اوپر مقدمہ درجی کرایا تھا اور وہ مقدمہ کو چار سائی ٹی سی کرٹ میں چلنے کے بعد اب سیشن کرٹ کے حوالے کیا گیا ہے مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ آپ مقدمے سے ہاتھ اٹھائیں نہیں تو آپ کو جان سے مار دیا جائے گا گزشتہ ابتے ہوئی سیشن کرٹ کے بار میرے اوپر کاترانہ حملہ کیا گیا تھا وہاں پر موجود لوگوں نے فوری طور پر پہنچ کر میری جان بچائی تھی اگر مجھے کوئی بھی جانی مالی نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ وار ہمارے لائکے کے بعد سر بڑھے رو خادم اس سے نہ رہا دن اور اس کا بیٹا رشاد لیہ رہا دن ہوگا مزید کے نہ تھا کہ موسیقی موسیقی عالمی منظرنامے سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ چین کا پاکستان سمیت دیگر ممالک کے ساتھ ماحول دوستہ ونائی کے شروع میں تعاون جاری ہے گزشتہ دس سالوں میں چین کی بڑی پارک کمپنیوں نے مختلف ممالک میں ماحول دوستہ ونائی کے منصوبوں میں تقریباً ایک سو پچپن بلین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے مزید تفسیات بیچنگ سے شاید افراس خان کی اس رپورٹ میں بیلٹ اینڈ روز شراکردار ممالک کے درمیان تعاونائی کے نئے تعاون نے دس سال قبل بیلٹ اینڈ روز انیشیٹیف کے آغاز کے بعد سے خاطر خواب پیش رفت حاصل کی ہے دس سال قبل بی آر آئے کے آغاز سے لے کر اب تک چین کی بڑی پاور کمپنیوں نے پاکستان سمیت بی آر آئے کے درگر شراکردار ممالک میں بجلی کے منصوبوں کے لیے تقریباً نو سو ستانوے مہدوں پر دستخط کیے ہیں جن کی مجموعی مالیت تقریباً ایک سو پچپن بلین امریکی ڈالر ہے خاص طور پر دو ہزار اکیس کے بعد سے مجموعی سرمایہ کاری میں تعاونائی کی نئی سرمایہ کاری کا تناسب نمائیہ طور پر بڑھ چکا ہے اور پچاس پیسد سے اوپر ہے ایک دہائی قبل بی آر آئے کے آغاز کے بعد سے چین کی بڑی پاور کمپنیوں نے مجموعی طور پر دو سو ساٹھ بڑے ایف ٹی آئے منصوبوں میں سرمایہ کاری کی ہے جن میں شمسی اور ہوا سے بجلی پیدا کرنا والے نئی تعاونائی کے منصوبوں کا حصہ تیس پیسد سے زائد ہے اس وقت ایشیا بحر القاہل کے خطے میں تعاونائی کی خپت دنیا میں سب سے زیادہ ہے پچھلے بیس سالوں میں یہاں بجلی کی طلب میں دو سو فیصد اضافہ ہوا ہے یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ دوہزار تیس سے قبل ایشیا بحر القاہل کے خطے میں بجلی کی خپت میں اوسط سالانہ ترقی کی شرح تقریباً چار اشریہ نو فیصد رہے گی یہی بجائے کہ ایشیا بحر القاہل کا خطہ مستقبل میں توانائی اور توانائی کے سب زر کم کاربر منتقلی کو مشترکہ طور پر فروغ دے گا اس حوالے سے چین نے واضح کیا ہے کہ صاف توانائی کی سنت کی ترقی کی بھرپور حمایت کی جائے گی مجموعی توانائی کے دھانچے میں صاف توانائی کے حصے میں اضافہ کیا جائے گا اور آلہ درجہ کے بجلی کے ساتھ و سامان لچکدار بجلی کی ترسیل نئے پاور گریڈز اور نئی توانائی اور جدید توانائی سٹورج کے بڑے پیمانے پر اور مؤثر استعمال جیسے قلیدی شعوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی جس سے پاکستان سمیت دیگر بی آرائی شراکردار ممالک وسیع پیمانے پر مستفید ہوں گے یہ بات انتہائی خوش آئند ہے کہ چین اور بی آرائی ممالک کے درمیان جاری تعاون میں شفاف توانائی کو نمائے اہمیت حاصل ہے جو یقینی طور پر پائدار معاشی سماجی ترقی کی ایک اہم بنیاد ہے شاہد افراس خان بیجنگ خدا آباد پولیس کی جنب سے ایک ڈاکو تاریخ چاڑیوں کے رشتہ داروں نے دادو سیار باندھ کے قریب اعتجاج کر کے دھنے لگایا دھنے کے باعث ٹریفک جیم ہو گئی مزید جانتے ہیں اسکر خان بلا سے میں بھی یہاں موجود ہوں دادو جو ہی روڈ پر یہاں چنجہ برادری کے لوگوں نے یہاں اتجاج کیا ہے دادو پولیس نے ان کے نوجوانوں کو مبینہ پولیس مقابلے میں دخمی کیا ہے تو یہاں احصاب کی اثرات کے لیے یہاں لوگ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں اس بارے میں ان کا کیا کہنا ہے کیا نام ہے آپ کا محبوبہ آپ نے یہاں دھنہ لگایا ہے کیا مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دو بندے انہوں نے گفتہ کی ہوئے تھے کس نے یہ شفیل انڈ اور دوسرا یہ پنڑن نام کیا ہے مرسلا پنڑ اور یہ حصیب چانجہ ہے انہوں نے تینوں نے ہمارے گشت میں تھے ہمارے بچے بیچے تھے ہوتل پر ان کے کھیسے میں پیسے تھے دو لکھ ساٹھ ہزار کیا نام تھے ان کے آپ کے بچوں میں ایک کا تارک نام تھا دوسرے کا ماشوک نام تھا انہوں نے گھوم کر دیا ہم نے وومن تھانے پر جاج کی ایک سیکشن پر جاج کی آسپوس کے تھانے پر جاج کی کوئی کوئی سٹاپ ہم نے نہیں چھوڑا ہمیں بول رہے جائے کہ آپ کے بندے ہمارے پاس نہیں ہیں ہم نے بولا آپ کے بندے اٹھا کے آئے ہیں ادھر ہمارے لوگ بیٹھنے میں ہم نے کیا کیا ان بندوں کے ساتھ بابا یہ بندے ہمارے تین دن گھوم پر ابھی راج کو انہوں نے مقابلہ دکھایا خود آباد کی پولیس خود آباد کی پولیس بھی لے کے نہیں آئی دوسرے پولیس آلے بیٹھے تھے جب ہم ہاسپیٹر میں پوچھے دوسرے بندے بیٹھے ہوئے تھے پولیس آلے انہوں نے بولا بھائی ہمیں پتہ نہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں بس بھائی اپنے کیوں لئے ہیں ہم تو انہوں نے دھگڑا کرنے لگے بھائی ہم نے آپ نے کیوں کہ ہمارے بچے ہیں سترہ آڑنہ سال ان کی عمر ہے یہ کوئی آفیر ہے لنگڑے ہو جائیں یہ کون سانس آف ہے یہ پبلک سلام تو نہیں ہے کیا آپ کے بچے پر کوئی کیس آخر کوئی بھی نہیں یہ ہم سریاں بول رہے ہیں اگر ہمارے بچے پر پہلے کبھی انسی ہو اپائر ہو وہ کبھی جیل گیا ہو کبھی تھانے گیا ہو ہم بڑھنے کے لئے تیار ہیں تو کیا مطالبہ کرتے ہیں ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں جو ہم نے ہمارے ساتھ جنہوں نے نان سکتے ہیں ان کے اوپر کیس کیا جائے ہماری اپار کٹی جائے اگر ہماری اپار نہیں کٹی گئی تو یہ دھرنا ہم بڑھا سکتے ہیں ہم سیاست سمجھ ورکر بھی ہیں ہم شہید بھٹو کے بھی ہیں ہم پیپلز پارٹی کے ہمارے پاس بنتے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ انساف کیا جائے انساف کیا جائے ہمارے اپارے دھرنا لگایا کیا کہتے ہیں آپ ہمارے اپی لئے آئی جی سندھ دی آئی جی سندھ اور حالہ عملدار دے ہمارے جو بچے انہوں کو آف کرائے بے گناہ آف کرائے کیا نام ہیں انہوں کے انہوں کا ایک نام تاری کے مند دوسرے نام ماشو کے مند بے گناہ انہوں کو ایک کو ابھی تک دائر نہیں ہوا مسئلہ زائر ہی نہیں ایک کو ظاہر ہی نہیں کیا ایک کو رات پورا پولیس مقابلہ دکھا کے ہف کرائے کر کے دادو سیل آسپٹر میں اچھلا کے گئے ہیں کیا مطالبہ کرتے ہیں ہمارے آئے جس ان سے یہ مطالبہ ہے ہمارے صاحب صاحب کے کیا جائے شفیلن بے فار کی جائے اور مرتضہ پنڑ بے فار کی جائے جو بینوالے جو انوالے پہلی پہلی بار انہوں نے گفتار زیادہ پھر یہ کہہ رہے ہیں پورا پولیس مقابلہ آپ کے لوگوں پر کیس داخل نہیں سہی ہم نے کل پٹیشن داخل کرائیے دادو سیشن کورٹ میں اس کے بعد انہوں نے پورا پولیس مقابلہ دکھا کے ابھی دا سیول آسپٹر جو ہے رات دو بجے ہمارے وکال کیے آپ کے بجے جو بندے ہیں سیول آسپٹر پھر آئے ہوئے پولیس مقابلہ تین دن پہلے انہوں نے گفتار کیا ہے ہمارے بندوں کو ابھی دادو سیشن کورٹ میں کل پٹیشن داخل کرائیے انہوں تینوں کے خلاف ہم گریب لوگ ہیں آپ اجاز کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرہم جیسن جیشہید بیر برچوہ بٹو جیشہید بیر برچوہ بٹو کی انقلابی جیسو جہد یہ دوستے ہمارے تین دن ہو گئے تھے ان کے جو دو بہادمی تھے وہ لا پتا تھے دھونڈا دادو تھانے پہ دھونڈا بے سیکشن پہ دھونڈا ایک سیکشن پہ ڈھونڈا لیکن ان کو کوئی پتا نہیں چلا جب رات کو ان کو پتا چلا کہ تمہارے لوگ جو ہے وہ حافرائی ہو گئے جب یہ اسپطال پہنچے تو اسپطال میں بھی وہ پولیس نہیں تھی جنہوں نے حافرائی کیا تھا وہ کوئی اور لوگ بیٹھے تھے اسی لیے یہ بہت پریشان ہے ہم آلائے داروں کو گزارش کرتے ہیں چیپ جسٹس کو دادو ایس پی کو کہ یہ جو دیشتگردے شفیق لند اور یہ پونڑے اور یہ چانڈیا ہے یہ بہت دیشتگردے ہر ایک آدمی کو دادو میں پریشان کر کے بیٹھے ہم آلائے داروں کو گزارش کرتے ہیں کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا اگر کوئی کیس داخل تھا تو وہ دکھائیں ہم چھپ کر کے بیٹھ جائیں گے کچھ کیا مطالبہ کرتے ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ شفیق لند کو اور پونڑ کو اور چانڈیا کو ہم آلائے داروں کو گزارش کرتے ہیں کہ ان کو آری کی جائے اور ان کو جل کسٹڈی کیا جائے کہ آپ نے دھنی یہاں مدہرین کی باتیں انہوں نے اسیس پی دادو سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو کسٹڈی کا مقابلہ ہے پڑی جو کسٹڈی کی گاز کی جائے اور ہمارے لوگوں ان کو انصاف فراند کیا جائے میں بلوں گا آپ کی آواز سب پہ نظر اندر کی قبر ہے ویٹیوی دادو نسٹک رپورٹ آزگر سالمایا ہے حدراباد میں جرائم میں اضافے کے بعد اسیس پی حدراباد نے اسیس پی حدراباد امجد اہمشے کے حکم پار فورٹ تھانک کے اسیس پی جو جوین ملک نے وارڈ پار کاروائیوں تیز کر دیں اسیس پی جو فورٹ پولیس ٹیم نے وارڈ پار آنے والی سرکوں سے گاڑیوں کی تلاش شروع کر دیں اسیس پی جو جوین ملک نے کاروائی کے دوران پندلہ سے زائد موٹر سیکنوں کی فینسی نمبر پلیٹیں اتار دیں اور کاری پلیٹیں بھی اتار دیں اس حوالے سے اسیس جو نے جیو کو ہدایت کی کہ کارے شیشے گیر قانونی ہیں جن کا فائدہ جران پیشہ اناثر اٹھاتے ہیں اسیس پی حدراباد کی ہدایت پار کاروائی کی گئی ہے آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ سکرانڈ پریس کلپ کی جانب سے سکرانڈ پریس کلپ کے ممبر اور ورکنگ کومیٹی کے ادھدار ادنان خانزادہ کی صافتی خدمات کے حوالے سے سکرانڈ پریس کلپ میں استقبالیت تقریب منقض کی گئی مزید بتا رہی ہیں سکرانڈ سے جی ام لگا رہی ہیں آجی بلکل سکرانڈ پریس کلپ کی جانب سے سکرانڈ پریس کلپ کے ممبر اور ورکنگ کومیٹی کے عددہ دار ادنان خانزادہ کی صافتی خدمات کے حوالے سے سکرانڈ پریس کلپ میں استقبالیت تقریب میں نقیت کی گئی اس موقع پر ادنان خانزادہ نے سکرن پریس کلب کے صحافیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جب سے پریس کلب میں پاؤ رکھا ہے تب سے میں نے اپنے کلم کا حق ایمانداری سے ادا کیا ہے جس کا سہرہ پریس کلب اور پریس کلب کے دوستوں کے اوپر جاتا ہے کیونکہ میرا ادارہ سکرن پریس کلب صحاف شفاب اور کرپشن سے پاک ہے اور اس ادارے سے وابستہ ہر ایک صحافی اپنے صحافت کی خدمات ایمانداری اور سچائی کے ساتھ ادا کرتے آ رہے ہیں سکرن پریس کلب کے صدر معروف کالم نگار قاضی جاوید سنائی رضا محمد سینئر نائب صدر رضا محمد سیال جنہ سیکیڈی میر محمد کیریوں سینئر صحافی غلام ایدر سولنگی اور صحافی گل محمد کیریوں نے اپنے الگ الگ خطہ میں کہا کہ سکرن پریس کلب محبتوں کا مرکز ہے ادنان خانزادہ جیسے کافی نوجوان ہمارے ساتھی ہیں اس کی محنت اور ادارے کے ساتھ سچائی کی سبب آج اس کے عزاز میں استقبالیات تقریب منع کی گئی ہے اس موقع پر سکرن پریس کلب کے صحافیوں کی جانب سے نوجوان صحافی ادنان خانزادہ کو سندھ کی ثقافت اجرک اور ٹوپی کے توفے پیش کیے گئے ایڈیشنل کمیشنر کوارڈینیشن شفیق ایم اڈوکر کا سیٹی منیجر پس محمد اسچدھان کے ہمراہ سٹاپ نمبر ایک فری ڈاؤن کا دورہ نکاسی آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے موقع پر جا کر معینہ اور مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کرنے کی حدایت کر دی سیٹی منیجر نے یقین دہانی کروائی کہ کارپوریشن کی طرح سے سیوری جلائیں کولنے کے بعد اطراف میں موجود ٹوٹی سڑکوں کی برمت کی جائے تاکہ شہروں کی مشکلات دور ہو سکیں ارس اور میلہ ہماری پنجابی زبان کی ثقافت ہے بابانہ کے نوائی گاؤں چک نمار دو سنو تارب میں حضرت بابا شیر علی شاہ رحمت اللہ حلیق کے سلانہ اور سو میلے کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے میلے کا آج تیسرا روز ہے میلہ دیکھنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد امرڈ آئی اور سو میلے میں کھانے پینی کے لیے مٹھائی سموسے پرکوڑے جلوی کے سٹالز لگائے گئے جبکہ منیاری کی دھوکانوں پر خریدائے کے لیے عورتوں اور بچوں کا رشلہ گیا ان صداد دشتگردی کی عدالت میں شہید جان محمد مار اور امن صحافی اجیل آلوانی کے قتل کیس کی سمات ہوئی شہید جان محمد مار قتل کیس کے تفتیشی افسر عبدالقدوس کلوڑ گرفتار مزمان بکشیل اور بکشو بابر مار اور منور مار کو عدالت میں بیش کیا گیا تینوں مزمان کے نام قتل کیس میں شامل کیے گئے ہیں تفتیشی افسر نے کہا ہے کہ گرفتاری کے لیے مولد دی جائے جے آئی ٹی کی تکمیل کے حد کا بھی انتظار ہے نیشنل پریس کلپ ٹرنڈو جام پر ڈی ایس پی ٹرنڈو جام کا دعورہ ڈی ایس پی ٹرنڈو جام نے نیشنل پریس کلپ کے تمام صافیوں سے شہر کی موجودہ صورتیار پر گفتگو کرتے ہوا ہے کہ ٹرنڈو جام شہر میں بدمنی اور کرائم پر قابو پانے کی پوری کوشش کر رہی ہیں ٹرنڈو جام پولیس ٹرنڈو جام پر سٹاپ کی کمی ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے پھر بھی ہم اپنی پوری کوشش کر رہی ہیں جو کہ شہر میں بڑھتی ہوئی بدمنی اور کرائم پر قابو پانے میں ہم نیشنل پریس کلپ کے دعور کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس پر نیشنل پریس کلپ کے تمام صافیوں نے اپنے ہار دعور کی یقین دہانی کر رہی اس موقع پر ایسے چو ٹرنڈو جام محمد عالم بنگر سمیں دیگر موززان نے شرکت کی ہے تھانہ ست بیرونی کی حدود میں محافظ گشت پار تیونات الکاروں کی منشیات فروشوں سے ڈیلیں حلوچ پار ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے محافظ گشت الکار منشیات فروشوں کو پکڑ کر تھانے لے جانے کے بجائے مک مکا کرتے ہیں ایسے چو تھانہ ست بیرونی کی حلاقے میں لاپروائی کی وجہ سے منشیات فروشی اور جسم فروشی علوج پر ہیں موڈر سائیکل چوری سنیچنگ اور دیگر جرائم کی وجہ ایسے چو کی ناکس کارکنفی کو ظاہر کرتا ہے سی پی اور آرپنڈی سے نوٹس کی اپیل ہے تھانہ ست جو ربان کی حدود میں افسوسناک واقعہ پیش آیا جو ربان نوائی گاؤں میں قاتل ڈمپر نے ان کو ٹک کر دے ماری جسے اون پر سوار اور اون پر نیر میں جا گرے پیدل چلتا باپ بیٹے کو گرتے دیکھ کر باگتوئے ڈمپر کو رکنے کے لیے سامنے آ کر رکنے کی کوشش کی ڈمپر نے رکنے کے بجائے اسی بھی کچھا ڈالا اور وہ موقع پر چاپاک ہو گیا پارک ریڈ پریسنڈ میڈیکل کالیج این اسمتار میں سات روزہ فری میڈیکل گیم کا انعقاد کیا گیا جس میں غریب اور مستق مریضوں کو فری علاج موالجہ کی سہولت فرام کی گئی اسی حوالے سے مزید دیکھتے ہیں ہم میس ڈاکٹر شاہد محمود سنگر منیجر ایڈمن ڈاکٹر عبد المجید کی گئے کفتگو فری میڈیکل کیم کا انعقاد کیا گیا پارک ریڈ کریسنڈ میڈیکل کالیج این ٹیچنگ ہاسپٹل میں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس علاقے کے عرض گر کے جو دہاتی پاپولیشن ہے ان کو ہم علاج موالجے کے فری سہولیات میں جسر کریں اور اس دوران ہم کوئی بھی چارجز نہیں لیں گے پرچی فیز فری ہوگی فریزوں کی چیکنگ فری ہوگی داخلے کے کوئی پیسے نہیں ہوں گے اور آپریشن بھی فری ہوں گے سجاول میں نجی تنظیم رائی ٹو پلے کی جانب سے ایڈیکیشن کالونی گراؤن پار سپورٹ پرگرام کا انعقاد کیا گیا بائی سکولوں کے طلب و طلبات نے حسریا اور سخت مقابلہ کیا سپورٹ پرگرام میں رساکوشی، فراغ، جمپنگ، ویلچئے، ریس، مختلف گیمیں شامل تھیں جتنے والے بچوں کو انعماد تقسیم کی گئے مزید جانتے ہیں سجاول سے شہباز محمد کس ریپورٹ میں موجود ہے سجاول کے ایڈیکیشن گراؤن پر جہاں نجی تنظیم رائی ٹو پلے کی جانب سے سپورٹ فیسٹیویل کا انعقاد کیا گیا ہے یہاں پر ہمارے ساتھ دینما موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو یہ جو آج کا پروگرام ہو رہا ہے یہ ہے گلوبل ڈگنڈ ڈے اس لئے ہم مناتے ہیں کہ بچوں میں بھی یہ کانسٹ پیدا ہو کہ ہر کسی کے عظمت ہوتی ہے ہر کسی کا ایک وقار ہوتا ہے ہر کسی کا آزادی ہوتی ہے ہر کسی کا حق ہوتا ہے تو ہم نے اس کو ایک تیم دیوئے ایتھلیٹک فیسٹا کے حوالے سے جس میں ہم تمام گیمز کروا رہے ہیں جس میں ہمارے پاس ٹوینٹی وین گل پرائمری کے اسکول سے گورنمنٹ کے اور ایک ہمارے پاس مورو مرکز ہے جو کہ اسپیشل بچے اس میں ہیں ان کو ملا کر ہم نے یہاں پہ ٹوینٹی ٹو سینٹرز کا ایک ایوینٹ کروایا ہے جسے تمام چھوٹے جو بچے پارٹسپیر کر رہے ہیں پانچ گیمز ہم نے رکھی ہو اور یہ ایوینٹ سے بچوں میں کافی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کافی اسٹیمنہ انرجی اور جذبہ پیدا ہو رہا ہے اور میں شکر گزار ہوں تمام دوستوں کا جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں میرے سپورٹ کی ہے جس پہ ہمارے تمام کوچس بھی شامل ہیں ہمارے تمام ٹیچرز بھی شامل ہیں اور میڈیا ایجنسی کے کافی دوست جو ہماری ٹائم ٹو ٹائم سپورٹ کرتے رہے ہیں میں بڑا شکر گزار ہوں ہم لوگے اس قسم کے اپورچنیٹیز اس طرح کے پلیٹفارم بچوں کو پروائیٹ کرنا ہم سب کا ایک رائٹ ہے ہم سب کو دینا چاہیے کیونکہ بچوں کو اگر ہم سٹیڈی سے کچھ ایکسٹر سکھا رہے ہیں تو بچے اسے بہت کچھ سکھتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بچے یہاں پر بہت زیادہ خوش ہیں بہت زیادہ ان کو مزا آ رہا ہے اور جب بچے خوش ہوتے ہیں بچوں میں سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں ان کا کونفیڈنس بڑھتا ہے ان کا پتہ چلتا ہے اس کسن کے پروگرام سے کہ ٹیم با کیا ہوتی ہے اس کی کیا ویلیوز ہوتی ہے تو آئی تنگ یہ بیسٹ انیشیٹیو ہے جو رائٹ ٹو پلے نے نسلوں کو مضبوط بنانے کے لیے ہے اور اس کے بعد جن بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے ان بچوں کی اعتماد کی لیول بہت مضبوط ہو جائے گی اور وہ کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہو سکتے یہ چاہیے کہ یہ ہاری یونین کاؤنسل کے بیلتے ہونا چاہیے ان سے نہ صرف بچوں کو جسمانی طور لیکن سجاوال کے جو بڑے سکول چل رہے ہیں وہ سارے اے سی پروگرام میں شامل کریں تو دیسٹرک کے ہمارے سارے سٹوڈنٹ ہیں وہ اس ایکٹیوٹی سے سہتیاب ہو سکیں ہم لوگ بہت شکر گرزارے رائٹ ٹو پلے والوں کے اور سجاوال دیسٹرک ایڈمیسٹریشن کے اس طرح کے ایونٹ ہونے چاہیے اس کے مقاسد یہ ہوتے کہ اس سے بچوں کی نشنمائی ہوتی ہے مینٹل ہیلتھ بڑھا جو بچوں کا اسٹریس ہوتا ہے پڑھائی کر کے باقی چیزوں سے وہ اسٹریس ریلیف ہوتا ہے بچوں کو ٹائم مینجمنٹ سیکھنا آتا ہے کہ کس طرح سے ٹائم مینجمنٹ کرنا ہے گیمز کیسے جیتنی ہے اس طرح کے ایونٹ سے کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ایکسٹرکریکلر ایکٹیوٹیز ہیں اس میں بڑھ چڑ کے حصہ لیتے ہیں نہ صرف اپنی پڑھائی ان کے ساتھ دوسری چیزوں پہ بھی وہ بڑھ چڑ کے حصہ لیتے ہیں اور ان کی فیزیکل ہیلتھ کے لیے بھی بڑھا اچھا ہے اور ہم لوگ خود ایک سپیشل اسکول موڑو مرکز سے آئیں ہمارے بچوں نے ویلچیر ریس میں پارٹسپیٹ کیا ٹروفیز آپ کے سامنے ہمارے بچوں کی دوسری گیمز میں بھی ہمارے بچوں نے وین کیا ابھی بھی سیکریس دی اس میں بھی ہماری بچی فرسٹ آئی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے نہ صرف عام بچے بلکہ جو بچے معذوری کے ساتھ ان کو بھی حوصلہ افضائی ملتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اسے پروگرام ہونے چاہیے اس میں بچوں کی حمد افضائی ہوتی ہے اور بچے اسے پروگرام سے مطمئن ہو کے بہت خوش نظر آ رہے ہیں کہ میرے ٹیم کے ساتھ شہباز میمار ایون ٹی وی سجا ہوئے ہیں پارڈو بڑے آپ کو بتائیں دانہ جروان پولیس نے خوفیہ اطلاع پار کاربائی کرتے ہوئے نزد گلو موڑ سے کرائم نمبر تین تین سو تیرانوے دانہ خان پرمان کے کیس میں اشتیار ملزم چاکر وال جیمن اور فعلن بزدار کو گرفتار کر لیا پروفیسر ڈاکٹر سلیم ریزا سمو تھے کانفرنس کا آغاز دلاوت قرآن پاک سے کیا گیا جس کے بعد خطاب کا اصلاح شروع ہوا پروگرام میں مختلف یونورسٹیز کے دربنے سنئر سکالنس میں اپنے تحقیقی مقالب پیش کیے کانفرنس کے ممانے خصوصی مہمان پروفیسر ڈاکٹر سلیم ریزا سمو سمی دیگر نے اپنے اپنے خطاب کیے اور پروگرام اور دربنے کی محنت کو خوبصورا گیا نگران صوبائی وزیر بلدیان موبین جوانی کی شہباز حال ہیدرباد میں میڈیا سے گفتگو ایچ ڈی اے سے گلستان سرمست کے اوپر ڈسکس ہوئی انہوں نے پیسے ریونیو کو پیسے ادا نہیں کیے ہم بورڈ آف ریونیو کو درخواست کریں گے وہ اس میں دامن کریں گے ایچ ڈی اے کے ذریعے سرمست سکیم کا چوتہ فیس بھی جات ہو جائے گا ہم اس سکیم کو دیکھ رہی ہیں ہمارے دو ماں میں یا آنے وال ماں میں کرپشن نہیں ہوگی اس کا تعلق ریونیو ڈپارٹمنٹ سے ہے میں ریونیو منسٹر سے اس پر بات کروں گا میں کبھی یہ نہیں کہہتا کہ بڑی از ریمہ ہوں ہر ایک اپنے ایمار کا ذمہ دار ہے دادو میں یوریورسٹی آف انجنیرنگ اینڈ ٹکنالوجی کے طلبہ اور دیگر طلبہ تنظیموں کے جانب سے دادو یوریورسٹی تا کراچی پریس کلب لانگ مارچ کرتے گے طلبہ کے ساتھ ہونے والی نائنصافی کی حلاف انصاف کا مطالبہ کیا مارچ کے آخر میں پریس کلب کے سامنے طلبہ رانوانے احتجاجی مزارع کرتو گاہے کے دادو یوریورسٹی آف انجنیرنگ اینڈ ٹکنالوجی کراچی میں طلبہ مسلسل نائنصافیوں کے خلاف انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں جس نے ادارے کے اندر امتیازی سلوک کا محور پیدا کر دیا ہے